آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے ابھی آپ دیکھیں کل کیا ہوا ہے ہمارے لیڈر صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ بس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا جہاد ہے اللہ کا بھی حکم ہے اس کے خلاف میں نکلنا چاہیے نکال کس کے خلاف رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف سٹیٹ کے خلاف یہی تو ہے کہ اس نے اس کو جہاد قرار دے دیا گیا اب لوگ مرنے مارنے کے لئے تیار ہیں ایک نے مار دیا پولیس والے کو پولیس والے ان کو مار دیں اپس میں لنا شروع کر دیں قتل و غلط شروع ہو جائے اس سے زیادہ خرجیت کیا ہوگی اس سے فساد ہوتا ہے لڑائی جگڑا ہوتا ہے اب بات یہ آ جاتی ہے جو یہ کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ نظام آجائے خلافت کا پاکستان میں صدارتی نظام آجائے تو وہ حکومت ان کو سزائیں دیں ٹھیک ہے جی آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے لوجیکہ لے کہ جی اب حکومت آئے نا سب سے پہلے کرپ لوگوں کو سزا دیں لیکن آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں انبیاء اکرام کا صحابہ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جن کی بیٹی حضرت سمائیہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہوتی ہیں ان کو سواری سے گرا کر نیزہ مار کر شہید کر دیا جاتا ہے مکہ موزمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور شہید ہی نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کلیجہ کامپ جاتا ہے کہ ان کا جسم چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا جاتا ہے اور ہندہوں اس کو اپنے دانتوں سے چباتی ہے کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دکھ دیئے گئے جو باقی دکھ ہیں وہ تو علاقے قریش کے ہوتے ہوئے باعزت خاندان سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اونجڑی رکھ دی جاتی ہے کس قدر دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں جب مکہ معظمہ میں فتح ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ابو زفیان کو قتل کروا دیتے ہیں بلا لیتے ہیں فلان فلانے فلان فلان وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا ان کو کھمبوں پر لٹکا دے تاکہ آئندہ ایسے کوئی نہ کرے نہیں ریاست آگئی حکومت آگئی اب دو باتیں یا تو اب ہمارے ساتھ ہیں یا اب ہمارے خلاف ہیں بری بات کوئی سن لیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو ریاست کو تسلیم کر لیتا ہے حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اب سے ہم بغاوت نہیں کریں گے اب سے ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کے پچھلے معاملات کے اوپر مواخصہ نہیں کیا جاتا اسی طرح پاکستان میں جب پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا خلافت کا نظام آ جائے گا تو اس چیز کا کوئی چانس موجود نہیں ہے کہ علی بھائی کو غصہ ہے کہ جی فلاں وقت میں میرے خیر میں بجلے نہیں آئی تھی تو اس کو تو میں مار دوں اس کی وجہ سے نہیں آئی تھی میرا انٹرنیٹ بند کر دیا تھا تو میرا پروجیکٹ مجھے نہیں ملا تھا مجھے ہزار ڈالر آنے تھے وہ آنے میں دیر ہو گئی تھی یا وہ یوں ہوتا تو ہوں ہو جاتا ہوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تو اس کو تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے عوام باہر آ کے کھڑے ہو جائیں کہ ان سب کو پتھر مار کے ہم نے مارنا ہے تو پھر عوام کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑے گا اگر انہوں نے آ کے ایلیجنس دے دی ہے آگے سے وہ بغاوت نہیں کر رہے چاہے وہ حاصف علی زرداری ہو شباہ صریف ہو نواز صریف ہو عمران خان ہو کوئی بھی انہوں نے آ کے کہہ دیا خلافت قائم ہو گئی ہم آپ کے ساتھ ہماری ساری سپورٹ ہے ہم بغاوت نہیں کریں گے منافقت نہیں پھلائیں گے لوگوں کے آپ کے خلاف نہیں اکسائیں گے تو وہاں پہ چپٹر کلوز ہو جائے گا ان کی پولٹیکل غلطیوں کا یا منافقت کا کہہ لیں بغاوت کا کہہ لیں جھوٹ کا کہہ لیں سب کچھ وہاں چپٹر کلوز ہو جائے گا ہاں لیکن اب آ کے ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ فلا ایم پی اے صاحب نے یا سابق وزیراعظم صاحب نے میری پچاس کنال جگہ کے اوپر دس کنال ایک کنال کیا ایک انچ جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہے وہ ابھی بھی قائم ہے پریزیڈنچل سسٹم آنے کے بعد خلافت آنے کے بعد وہ ابھی بھی قائم ہے وہ نہیں چھوڑے اب وہ کیونکہ ابھی بھی قائم ہے انہوں نے نہیں چھوڑا حالانکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم پچھلی ساری عرکتیں چھوڑتے ہیں اب نہ صرف وہ جگہ چھڑائی جائے گی بلکہ سزا بھی دی جائے گی ایک اور بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ فلان پولیٹیشن نے مجھے دے دیں آپ پولیٹیشن کو سزائے موت یہ نہیں کہ انہوں نے کرپشن کی تھی یا ملک کو صحیح جگر پہ نہیں چلایا تھا تو بجلی کم تھی تو لہذا سب کو ٹانگ دینے چاہے اس طرح نہیں ہے جنرلی سپیکنگ جو جو سپورٹ میں آئے گا کوئی اس طرح کے منافقت آگے سے نہیں کرنے کا احد کرے گا اس کی جو سیاسی پولیٹیکل اور جنریک چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر آگے چلا جائے گا کیس ٹو کیس جہاں جہاں جس کے ہسٹری میں بھی رہا ہے اور یہی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا یہ جو جنرل سوچ ہے نا کہ خموں پر اٹھکا دیا جائے گا کہ پولیٹیشن کو یہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ سے فتنہ کریئٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ سوچ غم و غصہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ گلی کچھے میں فساد